پاکستان کی کہانی کی ساتھویں کس دیکھ رہے ہیں انیس اٹھامن میں پاکستان کا پہلا ملک گیر مارشالہ لگا اور عیوب خان پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے عیوب خان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں وہ پہلے ڈکٹیٹر تھے جو برملا کہتے تھے کہ عوام ابھی اتنی باشاور نہیں ہوئی کہ انہیں وارڈ کا حق دیا جائے جمہوریت اور سیاستانوں سے ان کی نفرت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے ایپڈو اور پرادا جیسے بدنامی زمانہ قوانین بنائے ان قوانین کے تاہت سات ہزار سیاستدان سات سات سال کے لیے ناہل قرار دیے گئے ناہل قرار دیے جانے والے سیاستدانوں میں سابقہ ہے وزرع اعظم حسین شہید سوروردی اور فیروض خان نون جیسے بڑے بڑے نام بھی شامل تھے ان لوگوں کو ناہل کرنے کے لیے کریپشن اور ملک دشمی کے اضامات لگائے گئے یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب کسی سیاستدان پر کریپشن کے اضامات لگا کر برطرف کیا جاتا ہے یا سکیوٹی رزق قرار دیا جاتا ہے تو سمجھے جانے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ہم گزرے ہیں سیاستدانوں پر کریپشن کے اضامات اور ناہل کرنے کے بعد ایوب خان نے اپنی مردی کا ایک آئین تشکیل دیا اور 1965 میں اسی آئین کے تاعت انتخابات کا اعلان کر دیا خود پسندی اور اقتدار کی حوص دیکھئے کہ جرنل ایوب خان جو پاکستان مسلم لیگ کے صدر بھی تھے وہ خود صدارتی امیدوار کے طور پر میدان میں آگئے ان کے مقابلے کے لیے اب میدان میں کوئی سیاستدان نہیں بچا تھا کیونکہ تمام بڑے بڑے سیاستدانوں کو مختلف اضامات کے تاعت ناہل کیا جا چکا تھا اس وقت اپوزیشن بری طرح تقسیم تھی ایوب خان کا خیال تھا کہ وہ بہت مقبول ہے اور باہسانی جیت جائیں گے ایسے میں تقسیم شودی اپوزیشن نے بھی شاندار پتہ کھیلا انہیں نے متفقہ طور پر قائد اعظم محمد علی جناہ کی بین محترمہ فاطمہ جناہ کو صدر پاکستان کے امیدوار کے طور پر کھڑا کر دیا ان آلات میں وہ واحد پاکستان کی امید تھی کہ جرنل ایوب خان محترمہ فاطمہ جناہ سے خوف زیادہ تھے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں میں فاطمہ جناہ کو پذرائی ملنا یقینی بات تھی لیکن ایوب خان نے صحت ماند مقابلے کے بجائے محترمہ فاطمہ جناہ کے خلاف گردار کشی کی گھٹیاں مہم شروع کر دی بانی پاکستان کی بین کو بارتی اجینڈ اور گردار کہا گیا 1915 کے متنازع ترین انتخابات ہوئے اور کھلی داندری کے نتیجے میں ایوب خان جیت گئے اتنی بڑی نائنصافی نے ایوب خان کو عوام کی نظروں سے گرا دیا ایوب خان کے خلاف ملک گیر اتجاد شروع ہو گئے اور سڑکوں چوراؤں پر ایوب خان کے خلاف بری طرح نارے لگنے لگے اسی دوران دو ایسے واقعات ہوئے جن سے ملک کی معاشی حالت ڈامہ ڈول ہو گئی اور ایوب خان کو بہت بڑا سیاسی دجگہ پہنچا ایک واقعہ تو 1915 کی جنگ ستمبر کا تھا جس میں پاکستان نے بارتی حملے کا برپور اور کامیاب دفاع کیا لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ امریکہ پاکستان سے نراز ہو گیا وجہ یہ تھی کہ امریکہ سے پاکستان کا معاہدہ تھا پاکستان امریکی ہتھیاروں کو بارت کے خلاف استعمال نہیں کرے گا لیکن ظاہر ہے کہ جنگ میں پاکستان نے اپنی پوری طاقت بارت کے خلاف استعمال کی جو پاکستان کا حق بھی تھا لیکن اس سے امریکی امداد بند ہو گئی دوسرا معاہدہ تاشنند تھا جس میں جنرل ایوب کے خلاف یہ تاثر پھیل گیا کہ انہوں نے بارت کے خلاف جیتی ہوئی جنگ ستمبر مذاکرات کے مید پر ہار دی ہے خلاف داندری اور ایوبی اقتدار کے لیے ظاہر قاتل ثابت ہوئے ظلفکار علی بھٹو اس وقت ایوب خان کے وزیر خارجہ تھے اور سرعام جنرل ایوب کو ڈیڈی کہا کر دیتے لیکن جب بھٹو نے حالات بدلتے دیکھے تو وہی کیا جو طاقت کے کھیل میں کیا جاتا ہے انہوں نے ایوب کے خلاف بڑھ کے ہوئے عوامی جذبات کا بھرپور فائدہ اٹھایا انہوں نے پاکستان کی پہلی عوامی جماعت پپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور مغربی پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر بن گئے انیس سو انہتر میں جب صدر ایوب خان کے خلاف عوامی مضامت بے قابو ہو گئی تو آرمی چیپ جنرل یایا نے ایوب خان کو استیفہ دینے پر مجبور کر دیا ایوب خان نے پاکستان پر دس سال اور چھے ماہ محکومت کی یہ دس سال پاکستان کے تاریخ کے اہم ترین سال تھے ان برسوں میں ابتدائی طور پر پاکستان کھل کر امریکی کیمپ میں شامل ہوا جس کے چاند مصبت نتاج بھی نکلے امریکی امدات پاکستان نے پہلی بار منگلا اور تربیلہ جیسے بڑے بڑے ڈیمز کا آغاز کیا سنتوں اور زراد کو فروغ دیا پاک فوج مضبوط ہوئی پاکستان پہلی بار گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہوا بینکنگ سیکٹر پروان چڑھا اور چین سے تلقات بہتر بنائے گئے لیکن ایوب خان کی سب سے بڑی نکام یہ تھی کہ ان کے دور میں مشرقی اور مغربی پاکستان میں دوریاں اتنی بڑھ گئی تھی کہ ماز تین سال بعد پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے ایوب خان نے امریکی امدات سے پاکستان میں انڈیسری کو ترکیت تو دی لیکن اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جمہوری اسسٹم ڈویلپ نہیں ہونے دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکی امدات کے سہارے ہونے واری ترکی امریکی امدات کے خاتمے پر ختم ہو گئے منگلہ تو مکمل ہو گیا لیکن تربیلہ ڈیم کے لیے پیسے ختم ہو گئے تربیلہ ڈیم بھٹو کے دور میں مکمل ہوا پاکستان کی کہانی جاری ہے پاکستان کیسے ٹوٹا پاکستان کس نے توڑا پاکستان توڑنے کے ذمہ دار فوجی جرنیل تھے یا سیاستدان یہ سب اگری قسمیں دیکھئے اگر اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہے تو آپ مسٹر پرل خان کو سب سکرائب کیجئے گا لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں اور بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں